اسلام علیکم آج 23 مارچ بروز اتوار ہم بات کریں گے کراچی اور لہوز میں ایف آئی اے کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اس کی تفصیل کو آج کے بیلوگ میں جانے گے اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے شیری مزاری اور مولا بخش چانڈیو میدان میں آئے ہیں اس کو بھی آج کے بیلوگ میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور آپ کے کچھ سوالات ہوتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے سوالات بھی پوچھ رکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں مریم نواز جو کہ آج ان کی طبیعت بھی ناساز ہے اور انہوں نے اس تمام تر سیاسی سرگرمیاں موطل کر رکھی ہیں ان کی تمام تک پولیٹیکل ایکٹیوٹیز آردھی طور پر بند ہیں اس حوالے سے مولانا فضل رمان نے بھی سرگرمیاں موطل کر دی ہیں اللہ ہی بہتر جانے یہ قدرت کا انتقام ہے یا کیا ہے وہ لوگ جو عمران خان کی بیماری پر حرف اٹھاتے تھے انگلی اٹھاتے تھے آج انہی کو بیماری کا سہارہ لینا پڑ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے لیے جو بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے وہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے لیے اب ایک انتہائی نہ رکنے والا مشکلات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے خاص طور پر کراچی اور لاہور میں جو بڑی کاروائیاں آج کے دن سامنے آئی ہیں ان کو پشت پنائی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانت سے تھی اور یہ اس کے مافیا جو سٹا مافیا جسے چینی شوگر سے ریلیٹڈ یہ ایسا مافیا تھا شوگر مافیا جس نے جو ہے وہ بڑے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور پچھلے دو ہفتوں سے اس کے خلاف مسلسل ہر آئے روز جو ہے وہ کاروائیاں ہو رہی ہیں اور اس سلسلے میں آج کراچی کو منتخب کیا گیا اور لاہور کو منتخب کیا گیا کراچی میں جو بڑی کاروائی سامنے آئی ہے اس نے ایف آئی اے کو ان کے خلاف سات ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان یہ سات لوگ تو تھے یہ اربوں روپے کمانے کے چکر میں جس طرح پہلے پچھلے سال کی طرح جیسے بتایا جاتا ہے کہ ایک سال کے دوران انہوں نے ریٹس کے ہیر پھیر کے دوران ایک سو تس ارب روپےہ جو ہے وہ کمائیا ہے لاہور میں بھی چالیس سٹے بازوں کے اس حوالے سے جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور ان کو نورسز بھی جاری کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹس جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی ان کو لانے کا حکم دیا گیا ہے چالیس افراد جن کو نورسز جاری کیے گیا تھے ان کو ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گے کہ آیا آپ کی کی ٹرانزیکشنز ہیں آپ نے جو اماؤنٹس رسیب کی ہے آپ نے جو اماؤنٹس پے کی ہیں اس کی تفصیل کیا ہے اس کو ہمارے سامنے رکھیں اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ایف آئی اے کا یہ سلسلہ جو ہے وہ نہ رکنے والا ہے اور ایف آئی اے اب شوگر مافیا کو کم از کم اپنے منتقی انجام تک پہنچا کر رہے گا اس سلسلے میں شوگر مافیا جو انتہائی سٹرونگ مافیا سمجھا جاتا ہے جس طرح باقی مافیا اور عمران کان آئے دن اسباز کے تاریخ کے مستحق ہیں کہ وہ ہر مافیا کو آئے روز آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں اور ان کو اپنے منتقی انجام تک پہنچا رہے ہیں جس کے یہ حق دار ہیں اس سلسلے میں ایک چیز آپ مدنظر رکھیں یہ جو شوگر کے ریٹس ہوتے ہیں یہ کیش فلو کی طرح ہوتے ہیں اگر جو لوگ اکاؤنٹنگ بیزنس کی لینگویش سمجھتے ہیں اس میں یہ شوگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیش خریدا ہے کیش بیچا ہے یہ اس طرح کا ہیر پھیر ہوتا ہے اور انہوں نے جو ریٹس کے تائیون میں ایک سو دس ارب روپے کا گھپلا کیا ہے ان سارے ملزمان نے مل کر ان کے خلاف اب سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ کاروائیوں کا سلطلہ اور حکومت کی کمیشن نے جو سفارشات مرتب کر رکھی نے اس کے مطابق نیا پلین جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہم آ جاتے ہیں پی ڈی ایم پر اور پی ڈی ایم میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ مریم نواز کی جانت سے کل جو بیانات سامنے ہے اور خاص طور پر جو بتایا گیا کہ کیسے مریم نواز نے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی انہیں سیلیکٹڈ کہا اب یہ تو بڑی بحث چھڑ گئی کہ الیکٹڈ کون ہے سیلیکٹڈ کون ہے الیکٹڈ یہ لو ان لوگوں نے سیلیکٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ بلاول لکا میں نے جاگ کیا ہے اور میں نے یہ استعمال کیا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اب اللہ کی دین ہے جس چکس نے استعمال کیا اسی کی فلاہ اس کی اپنی ابتہادی پارٹی سب سے بڑی پارٹی نون لیگ استعمال کرنا شروع ہو گئی اب فیصلہ کون کرے گا کہ کون الیکٹڈ ہے اور کون سیلیکٹڈ ہے اس سلسلے میں مریم نواز بھی رکوش ہوئی پڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ فضل الرمان آلریڈی رکوش ہیں تو ان کے ساتھ اب شیری مزاری نے ان کے جوابات دینا شروع کر دی ہیں اور شیری مزاری نے کہا کہ افسوس ناک بیان ہے مریم نواز کا اور مریم نواز اس اتحاد کو توڑنا چاہتی ہے اب انہوں نے یہ ایک ایسا سلسلہ چل پڑا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے دونوں جانت سے ایک دوسرے پر انتہائی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اعلان تان کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ حالات کے پیش نظر اب وہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کا عملی طور پر وجود ختم ہو چکا ہے جبکہ اس کا ان لوگوں نے جو اپنے پاس وجود بنا رکھا ہے اس کو یہ لوگ ساتھ لے کر پھر بھی چلنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی مخالفت میں یہ لوگ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں یہ جتنے بھی مافیا ہوں چاہے قبضہ گروپ ہوں یا پھر جو ہے وہ شوگر مافیا وہ یہ ڈیفرنٹ جنہوں نے چیزوں کی یہ ہیر پھیر کے حوالے سے اور چیزوں کے ریڈز کے تائین کے حوالے سے جتنے بھی بڑے مافیاز ہیں ان کو پشت پنائی رہی ہے ان دو بڑی جماعتوں کی جنہوں نے ماضی میں حکوم دیکھی ہیں ان لوگوں نے پالا پوسہ ہوتا ہے اپنے ذاتی پرپس کے لیے کہ کسی نے کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل انجنرنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو الیکشن کے دنوں میں خاص طور پر جب الیکشن ڈیز آتے ہیں پھر یہ مافیا انویسٹ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے سارے ہمچ سال پچھلے کمایا ہوتا ہے پھر اگلے الیکشن میں یہ لوگ ان کی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں اور انویسٹ کیا 110 ارب جس نے کمایا ہو اس نے اگر دو چار ارب لگا بھی دیا تو اسے کیا فرق پڑ سکتا ہے یہ ان کی سٹریٹیجی ہوتی ہے اور اس طرح چیزوں کو یہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جو کمیشن ترتیب دیا گیا تھا خاص طور پر واجز زیاہ کی سربرائی میں اس نے بھی کچھ سفارشات مرتب کی اور اب چینی کی قیمتوں کا جو تائیون ہے اس سلسلے میں اب اس کا جو ریٹس کا تیہ کرنا ہے اب کمیشن تیہ کرے گا یہ شوگر سمیلز اسوسییشن تیہ نہیں کر پائے گی بلکہ حکومت پاکستان کی جانب سے جو کمیشن بنایا گیا تھا اب وہ معاملات کو جو ہے وہ تیہ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ کیسے پی ڈی ایم کا جو شیرازہ بکھر چکا ہے جو اتلافات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑا ہے اوہ نہ رکنے کا نام لے رہا ہے آج بولا باکس چانڈیوں نے بھی کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک شخص بیان دے دے کہ اب لانگ مارچ کینسل ہے اور اب لانگ مارچ ہو رہا ہے آخر دس جماعتیں ہیں ہم چھوٹی جماعتیں بھی اس کا حصہ ہیں تو پھر ہمیں بھی مشاورت میں لینا چاہیے دیموکریٹیکلی جمہوری طور پر فیصلے کا تیون کیا جانا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فیصلہ جو ہے وہ دوسری جماعتوں پر آپ تھوپ دیں اور آپ کہیں کہ آپ یہ جو ہے وہ لانگ مارچ سلاح دن کو ہے آپ تیاری کریں ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ مشاورت کے ساتھ لانگ مارچ کی ڈیٹ کا تیون کریں آپ ہمیں بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کا لائے عمل کیا ہے وہ آوازیں جو بڑی جماعتیں پی ٹی این کی اٹھاتی تھیں اور اختلاف کا جب سے زرداری کی سپیچ لیک ہوئی ہے اس کے بعد پھل کر سامنے آیا کہ ان کے اندر کہانی کیا چل رہی ہے جو اختلاف چھوٹی سی باتوں پر شروع ہوتا تھا وہ آخر بڑا پہاڑ بن گیا اور ایک ایسی نوبت تک یہ لوگ پہنچ گئے کہ اب اس کا باقاعدہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ پی ڈی این کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور نئے اتحاد کا وجود عمل ملاتے ہیں فضل و رمان اگرچہ بزید ہیں پوچھاتے ہیں کسی نہ کسی طرح اسی اتحاد کو قائم رکھا جائے اس سلطنے میں ناصر بواسے والی زرداری سے رابطہ کر چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف سے بھی کل رات کو ان کی بات ہوئی تعلق کلامی بھی ہوئی اس بات پر یہ دونوں جانت سے جو بیانبازی کا صفحہ جا رہی ہے دونوں جانت سے جو ایسی باتیں کی جا رہی ہیں وہ ایک غلط عمل ہے اور اس عمل کو اب رکنا چاہیے اب کسی طور پر بھی اس عمل کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس سلطنے میں آپ کو یہ بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ پی ڈی این کا یہ اتحاد جو ہے وہ اب کم از کم جو ہے وہ ختم ہونے چاہا رہا ہے آج تک کیلئے اتنے اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ پاک